مبالغہ کرنا اسرد دیا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیونکہ شائر میں الفاظ ایسے ہوتے بڑے پرکشش تو شائر میں کوئی جھوٹ بھی بولے تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں کوئی کفر بکھتے ہم بکھنا شروع کر دیتے ہیں جب بولے بارے ہوتے ہیں اب ہر کسی نے اخبار میں دیکھے جو مضمون لکھ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ ہے کہ اسلام تو مردہ ہو چکا تھا اور کربرا کے واقعے کے بعد اسلام زندہ ہو گیا اور اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ اسلام زندہ کرنے کے لیے یہی صورت ہے معاف کی دیئے گا اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ اسلام مردہ ہو چکا تھا تو آپ جانتے ہیں جو اس نظریے کا پرچار کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ستر کے قریب افراد جو کربلا میں آئے تھے ان میں چھوٹے بچے بھی تھے بچیاں بھی تھی اور چند مرد بھی تھے یہ بھی تھے اسلام کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھنے والے اور باقی آٹھ دس پندرہ دیس لاکھ صحابہ صحابعین اور صبح صحابعین جو تھے ان کو اسلام زندہ کرنے کی کوئی فکر نہیں تھی وہ یہ عقیدہ ہمیں دینا چاہتے ہیں کسی کو فکر نہیں تھی اسلام کو زندہ کرنے کی جبکہ اسلام مردہ ہو چکا تھا معاذ اللہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام زندہ تھے طابعین تھے طبعہ طابعین تھے محددین تھے مشایق تھے اولیاء تھے وہ یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ سب اسلام کے مردہ ہونے والی مردہ کرنے والی قفتوں سے سمجھوتا کر چکے تھے اور معاذ اللہ مدہنت مدہنت اختیار کر چکے تھے سوائے حضرت حسین اور ان کے چند ساتھیوں یہ سب سے بڑا چھوٹ ہے چھوٹ غلط ہے ہمیں سنی مانتے ہیں یہ کہا جائے کہ کسی کو اسلام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا حضرت کے اسلام مردہ ہو رہا اور کسی کو کوئی فکر نہیں